موسیقی 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 دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر ہلدی پاوڈر کسوری میتھی چاٹ مسالہ کسمیری لانمچ پاوڈر مول کریم اور دہیر دوستو چلیے سب سے پہلے ہم اپنے سویا چاپ کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس کے اندر جو اسٹک ہوتی ہے اس کو نکال لیں گے دوستو یہ دیکھیں دوستو ایزلی نکل جاتی ہے اسٹک دوستو اسی طرح سے آپ بھی کٹ لیں اور یہ اسٹک اسی طرح سے نکل جاتا ہے دوستو ہم میگنیشن تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دھائی لے لیں گے یہ قریب اس میں ہنڈر گرام دھائی ہے اور ادھر کلسٹن کا پیش دال دیں گے دوستو ایک چمچ اب اس میں ہم جیرہ پاوڈر ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے دوستو سواد انسار اب دوستو اس میں دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے ہم آدھا چھوٹے چمچ سے بھی کم درم مسارہ ڈال دیں گے آدھا چھوٹی چمچ سے بھی کم ہلی پاوڈر آدھا چھوٹی چمچ سے بھی کم اور کسمیری لال میرچ پاوڈر آدھی چمچ قریب اس میں ڈال دیں گے ہم چھاٹ مسارہ آدھا چھوٹا چمچ ڈال دیں گے دوستو اور کسوری میتھر ڈال دیں گے ہاتھ میں اس کو دوستو میش کر کے اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس میں ہم بٹر ڈال دیں گے کرر ناوٹ تین چمچ میں نے بٹر لے رکھیں اور اب مول میش کرے کے بعد ڈال دیں گے دوستو اس میں کیونکہ مالایا ڈککا ہے دوستو اور ہونی ہی چھانے میں اب مکس کر لیں گے دیکھیں دوستو اب اس کے اندر ہمprofitا ہوئے ک merk اور دوستو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اسی طرح سے اب اس میں ہم پیاج اور سیملا مل جو ہم نے کٹ کر رکھی ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور دوستو اب اس کے اندر ہم لیمن جوس ڈال دیں گے دوستو آدھا نمبولیا ہے میں نے بس دوستو مکس کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے ریسٹ کے لیے تو دوستو اب ہم نے یہ اسٹک لی ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے دوبارہ سے اور ایک منٹ ٹری لی ہے جس میں ہم اس کو بیک کریں گے دوستو اسی طرح سے ہم اپنی سٹک میں سوچا چاپ کو لگا لیں گے دوستو شملا مچ پیاج لگا لیں گے ایک ایک اسی طرح سے ہم ساری اپنی چاپوں کو تیار کر لیں گے موسیقی 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 دوستو ہم نے اب اپنی تینوں سیکھ لگا لی ہے چاپ کی ہمارے مسالوں کو بھی اچھے سے فلیور آئے اس میں اور اب بیک کر دیں گے دوستو 15 منٹ کے لیے میں نے فری ہیٹ کر کے یہ الیکٹر آون رکھا ہے دوستو اس کو ڈال دیں گے اس میں دوستو ہم نے کوئلہ لیا ہے یہ اس کو اچھے سے لال کر لیں گے اس سے ہمارے سویا چاپ میں تندوری فلیور آئے گا سموک کریں گے اس میں ہم دوستو اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس میں آدھو چمچ امبل بٹر دوستو فٹاک سے بند کر دیں گے تاکہ ہمارا سارا کوئلے کا فلیور ہمارے چاپ میں آ جائے دوستو ہماری چاپ بن کے تیار ہیں اور اس کو کھٹ کر لیں گے دوستو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ایک بول میں ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کے اندر دوستو ہم چھٹکی بھر قریب چاٹ مسار ڈال دیں گے دوستو اور دوستو امول بٹر ڈال دیں گے اس میں دو چمچ قریب اور دوستو فریش امول کریم دو چمچ قریب اور دوستو اچھے سے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے تو دوستو لیجے تیار ہے ہمارا سویا ملائی چاپ ٹکہ تو دوستو تھینا دیکھو کہ یہ ایزی اور سمپل ریسیپی آپ بھی جرور ٹرائے کریں اور مارکٹ سے بھی بڑیا اپنے گھر پر بنایا آپ اسی طرح کیسے اگر آپ کو ملائی چاپ کی یہ ریسیپی اچھے لگی تو آپ پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں